یہ جو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ویڈیو بندارکوٹ کی جو بائی پاس سڑک ہے نیشنل ہائیوے 244 کی اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کی اس سڑک کی کتنی خاصتہ حالت ہے اور اگر اس سڑک پر کسی بھی طرح کا حادثہ جو ہے وہ روکنا ہوگا تو جو ایڈمیشٹریشن ہے یہاں کی اور نیشنل ہائیوے انفریس ٹیکچر ڈیولمنٹ اتھارٹی کی ٹیمز ہیں ان کو فوری طور پر اس سڑک کی طرف دیان دینے کی ضرورت تھی جبکہ ہم نے پیچھلی بار بھی ایک ویڈیو کے ذریعے اس سڑک کی خاصتہ حالت کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا تھا اور یہاں پر اکثر جو ڈرائیور حضرات لوگ ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے میں بتا دوں کی سڑک کا جو یہ بیچ کا تقریباً ڈیٹھ کلومیٹر کا پیچ ہے اس میں جو ہے وہ کافی گڑے ہیں اور سڑک کی جو ہے وہ خاصتہ حالت ہے اور پیچھے سے کیونکہ بلیک ٹاپ کر کے ہے تو جب لوگ گاڑی چلا کر آتے ہیں تو ظاہر سے طور سے بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ وہاں پر پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اچانک آگے سے سڑک میں گڑے آ رہے ہیں اور پھر سڑک کی جو ہے وہ خاصتہ حالت بھی ہے آپ ان ویڈیوز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈیپٹی کمیشنر کشتوارت سے ریکویشٹ ہے کہ وہ اس میٹر کو فوری طور پر جو کنسرن ایتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ اٹھائے اور یہ گڑے جو ہے ایک تو ان کو بند کرے اور اوپر سے اس پیچ کو جو سڑک کا یہ پیچ ہے نیشنل ہائیوے ٹو فورٹی فور کا اس میں جو ہے وہ بلیک ٹاپنگ بھی کریں میں بتا دوں کہ یہ سڑک جو ہے وہ کشتوار سے چھاتروں کی طرف جاتی ہے اور پھر آگے یہ نیشنل ہائیوے ٹو فورٹی فور کا یہ پورا ایریا ہے یہ بائی پاس سڑک جو ہے وہ چاند سال پہلے ہی بنائی گئی تھی لیکن اس سے پہلے بھی اس کے سڑک کے نام پر کرونوں روپیہ جو ہے وہ نکالا گیا ہے اور تب سے یہ سڑک جو ہے وہ ویسی کی ویسی ہے اور یہ سڑک چاند ہفتوں میں ہی جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی حالانکہ اس میں انکوائری کرنے کی ضرورت تھی لیکن چلے اب ہم صرف ایڈبیسٹریشر سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ پہلے وہ انکوائری کو تو چھوڑے لیکن کم سے کم اس سڑک پر جو ہے وہ بلیک ٹاپ تو کیجئے اور جو گڑے سڑک کے بیچو بیچ ہے ان کو پھل اپ کرے تاکہ جو ڈرائیور لوگ یہاں پر جو بھی گاڑی والے اس سڑک پر چلتے ہیں ان کی گاڑیاں بھی بچ سکے اور ایکسیڈنٹ ہونے سے بھی بچ سکے جس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں میں بتا دوں کہ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے ذریعے اسی طرح سے اس مسئلے کو ہائلائٹ کیا تھا لیکن تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ کسی طرح کی کاروائی نہیں ہوئی ہے ہم امید کریں گے کہ جو نائے ڈپٹی کمیشنر کشتوار کے راجش کمار شیوان جی ہیں وہ اس ایشو کی طرف دیکھیں گے اور اس پرابلم کو جو ہے وہ حل کریں گے اور جو یہ روڈ سٹریچ ہے جو بائی پاس روڈ ہے بندار کوٹ کا وان سائیڈڈ روڈ ہے یہ اس پر جو ہے وہ کام کریں گے اور یہ جو اس کی خاصتہ حالت ہے اس کو ٹھیک کریں گے اس کے گھڑے بڑے جائیں گے اور اس پر جو ہے وہ بلیک ٹاپ کیا جائے گا